میری فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوئے مجھے رکھا جیل میں میری ہزبن کو رکھا جیل میں ابھی میری بہن کے بھی پیچھے ہیں لوگوں کے گھروں کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھے کہ جب آپ کا دل کریا وہاں پہ گھج جائیں ساری تمیز تربیت اور سارا لحاظ ہم سے کیوں ایکسپیک کیا جا رہا ہے قانون کو اپنے مزاق بنایا ہے ویڈیڈیڈ سال سے ہم یہاں پیشیاں بھگت رہے ہیں گفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ عورتوں کو خواتین کو ڈرائیا جا سکے کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہے ہمیشہ گھر سے باہر نہ نکل سکے مگر اس کا کیا فائدہ ہوا ہم سب گھروں سے باہر ہیں باہر تو کیا ابھی لیڈ بھی کر رہی ہیں تو جب آپ لوگوں کو بہت دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی طرح مزید آگے آتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے ہمیں یہ کہہ کے ٹارگٹ کیا تھا کہ جی بولتی بہت ہے ہر جگہ آ جاتی ہیں الفاظ ان کے مناسب نہیں ہیں ابھی پورا پاکستان آپ کو اچھے خاصے نام مناسب الفاظ میں صحیح آپ کی عزت افضائی کر رہے ہیں کیپی اسمبلی پوری آپ کی صحیح عزت افضائی کر رہی ہے تو لوگوں کو اس حالت پر نہیں لے کی آنا چاہیے تھا کہ کھلے آم وہ آپ کے کس سے سنانے لگ جائیں پہلے تو صرف ہم سناتے تھے نا ابھی تو ہماری کہانیاں نہیں کھلی ہیں کہ سر آم آپ کی اب اسمبلیوں میں کہانیاں کھل رہی ہیں جو آپ نے کیا ہے لوگوں کے گھروں کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھیں کہ جب آپ کا دل کرے آ وہاں پہ گھج جائیں مطبق میری فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوئے مجھے رکھا جیل میں میرے ہزمن کو رکھا جیل میں ابھی میری بہن کے بھی پیچھے ہیں مطبق کوئی غیاء غیرت ہوتی ہے رات سے میرے گھر کے باہر آکے بیٹھے ہیں میرے بچے گھر پہ بند بوئے میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ سکول نہیں گئے کوئی شرم غیرت نہیں ہے ان کے مطابق مریم بی بھی ایک عورت ہے صرف کہ صرف ان کی عزت ہے باقی اور کوئی عزتدار نہیں ہے آپ کسی کو قابل عزت نہیں سمجھتے ہیں ان کو آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم نے آپ کے صوبے میں آنا ہے تو وہ سارے اوفینڈ ہو جاتے ہیں اب علی امین صاحب کے پیچھے پڑے ہیں کہ بہن باجہ برات کہہ دیا بھئی آپ کے گھر لانے کے لئے تو نہیں کہہ دیا آپ صوبے کی ایک سی ایم ہیں آپ بار دور اور اعتباد میں رہینا پہلے آپ سی ایم ہیں ایک سی ایم کے طور پر آپ کو اڈریس کیا جب آپ دھمکیا لگائیں گے کہ ہمارے صوبے میں نہیں آنے دیں گے تو پھر آپ کو جواب میں یہی دیں گے کہیں گے کہ آپ کے باپ کا صوبہ ہے آپ کیسے نہیں آنے دیں گے آپ کے گھر میں کسی نے ذاتی جاگی رہے آپ کی کہ نہیں آنے دیں گے پھر جیسی زبان ہے ویسی جواب جب ملتا ہے تو پھر تکلیف کی ہوتی ہے ساری تمیز تربیت اور سارا لحاظ ہم سے کیوں ایکسپیک کیا جا رہا ہے سب کچھ برداشت بھی ہم نے کرنا ہے جیلنا بھی ہم نے جیلیں ہم نے کٹنی ہے جھوٹے مقدمیں ہم نے برداشت کرنے ہے اور تمیز بھی پھر ہم نے دکھانی ہے تیرہ مقدمیں میرے پہ دہشتگردی کی ہیں صرف اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں دہشتگردی کیا کیا یہ بولتی ہے کہ یہ سارے سرکاری ملازم ہمارے ملازم ہیں آئین میں لکھا ہے میں کیا بولتی ہوں ملازم ہو ہمارے ابھی پورا پاکستان بول رہا ہے ابھی پکڑ کے دکھاؤ سب کو ساری کے پیس امیلی بول رہا ہے یہ پکڑ کے دکھاؤ سب کو آپ لوگوں نے ہمیں مفت کا مال سمجھاتا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گئے یہ کہہ کر کہ جی بولتی ہے جی ہمیں سوال کرتی ہے جی ابھی آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں کیا فائدہ وہاں لوگوں کا ڈر ہی چلا گیا جس وقت پی ٹی آئی گھر سے باہر نکلنے کی بات کرتی ہے آپ ون فورٹی فور لگا دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں لوگ بولیں نا قانون کو اپنے مزاگ بنایا ہے ڈیٹھ ڈیٹھ سال سے ہم یہاں پیشیاں بھگت رہے ہیں اور ہمیں ہی سنا رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی سزا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ چلان پیش کر سکو تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ ریکارڈ پیش کر سکو تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ ثبوت پیش کر سکو اس میں ہماری کیا غلطی ہے ہم تو ہفتے میں چار چار دن عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں ہمیں ہی سنا رہے ہیں جو کام کرنے کے آپ خود قابل نہیں ہیں سارا ڈر آپ لوگوں کے گھروں کے بار پولیس اس لے بٹھا رہے ہیں کہ بائیس سپٹیمبر کا جلسہ نہ ہو سکے اس پہ آپ عورت و مرد کارٹ کھلنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا بین باجہ برات بین باجہ برات کا تو مطلب تھا کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو ہم رزیس کریں گے کیونکہ جلسے کرنا ہمارا حق ہے کہ ہمیں جمہوری ملک ہے ہمیں پارٹی ہے پولیٹیکل ہم جلسے کیوں نہیں کر سکتے روکیں گے تو پھر ہم بھی رزیس کریں گے پہلے بھی یہ سب اسی لیے ہوئے کیونکہ بار بار روکا آپ نے بار بار مارا آپ نے بار بار پکڑا آپ نے نہ کی ہوتی زیادتی تو نہ ہوتا ہم نے کتنی بار مار کھانی تھی رزیس نہیں کرنا ہم نے جواب میں آپ سے سوال بھی نہ کریں ہمارے سوالوں سے آپ کو تکلیف ہو جائے اور اپنی حرکتوں سے نہ ہو تو ان طریقوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہمارا ڈر تو آپ نے خود نکال دیا ہمیں برگر برگر پارٹی کہتے کہتے دہشتگر تو آپ نے خود بنا دیا ہمیں تو ابھی تو ہمارے ڈر ہی نکل گئے ہوں نہ جیلوں کے ڈر بچے ہیں نہ عدالتوں کے ڈر بچے ہیں بیٹے رہے ہیں آپ گھروں کے باہر ہم بھی یہیں کھڑے ہیں اور خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور بائی سپٹیمبر کو جلسے میں بھی جائیں گے آپ تیاری رکھیں